اسلام علیکم سٹوڈنٹ سنیب کرتا ہوں آپ سب ٹھیکا خیر خیریت سے ہوں گے اچھا جی اس ویڈیو لیچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے کچھ بیسک باتیں کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کروں گا کچھ بیسک کونسپٹ بنیادی باتیں ڈسکس کروں گا جو آپ کو اپنی کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر سے پہلے پتہ ہونی چاہیے بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہوں گی جو آپ پہلے کسی لیول پر پڑھ جو کے ہوگے اور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے لئے شاید نہیں ہو آپ جو ہے وہ بڑے توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ونس آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے بنیاد جو بیس ہے جو کاؤسٹ اکاؤنٹنگی وہ پکی ہو جائے گی اس ویڈیو میں میں کسی سپیسیفک ٹاپک کو ڈسکس تھی کروں گا بلکہ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے مختلف بنیادی بیسک کانسپٹس جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرے جا رہے ہوئے ساتھ میں اس ویڈیو میں جو یہ پی ڈی ایف فائل میں پرپیر کر رہا ہوں اگر آپ کو اس کی نیڈ ہو تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0 3 4 5 3 0 8 6 3 1 2 ٹھیک ہے جی 0 3 4 5 3 0 8 6 3 1 2 اس نمبر پر آپ واتس اپ کر کر مجھ سے یہ جو ریلیونٹ ہماری پی ڈی ایف فائل ہے یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک فائنینشل اکاؤنٹنگ سے مختلف دنیا کی طرف دیکھا جاتی ہے تو پہلے تو ہم بریف لی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی فائنینشل اکاؤنٹنگ کی جو دنیا ہے اس میں اور کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کی جو دنیا ہے نا اس میں بنیادی کیا فرق ہے بنیادی اگین ڈیٹیل والی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم بلکل ہی بیسک بیسک سے ڈیفرنسز ہوئے اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جب ہم فائنینشل اکاؤنٹنگ کے بات کرتے ہیں نا تو فائنینشل اکاؤنٹنگ کا مین پرپس ہوتا ہے ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشنز یعنی کہ جو باتیں ہو گئی ہیں ادارے میں جو ٹرانزیکشنز ہو گئی ہیں جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کی ڈیولیٹیز پاس کرنا اس کے لیجرز بنانا اسے پروفٹ این لاس اکاؤنٹ بنانا بیلنشیٹ بنانا اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو مختلف باتیں بتانا سچ از کہ کمپنی نے سال کتنا پروفٹ کم آیا سال کے آخر میں کمپنی کے پاس کتنے ایسٹس ہیں کتنی لائیبیلیٹیز ہیں کتنا کیپیٹل ہیں اور جب ہم فائنینشل اکاؤنٹنگ کے بات کرتے ہیں تو یہ فائنینشل اکاؤنٹنگ یہ کہ ایکسٹرنل پوکسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور یہ جنرلی ریکوائیڈ بائی لا ہوتی ہے یعنی کہ مختلف ملکوں کے قانون میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فائنینشل اکاؤنٹنگ کرنی ہے اگر کوئی کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے اس نے اپنے فائنینشل اکاؤنٹنگ اور ریپورٹنگ کرنی ہے اس نے جو ہے وہ اپنی بیلنش شیٹ وغیرہ بنا کر پبلکلی سب کے لیے آویلیبل کرنی ہے موجود کرنی ہے اور پرپس فائنینشل اکاؤنٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ریکارڈ کرنا کرسٹڈ انکلیر ویڈاؤٹ اینی بائیسنس اور لوگوں کو ریفلیک کرنا لوگوں کو باتھانا جب ہم کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے مین جو پرپس ہیں وہ ہے پلاننگ کنٹرول آنڈ ڈیسیشن میں میں واپس سے ریپیٹ کروں گا تین پلرز ہیں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے پلاننگ پلان بنانا یعنی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے فیوچر کیسے ہمیں کمپنی کا چلانا ہے کمپنی کے کون سے پروڈکس کو لانچ کرنا ہے کنٹرول یعنی کہ خرچوں پر لیمٹ کیسے کرنی ہے بجلی کا بل زیادہ آیا تو اس کو کم کیسے کرنا ہے بجلی کا بل زیادہ آیا تو اس میں ہماری لیبر کی کوئی فال تھی یا نہیں کمپنی کے لوگوں کی کوئی نقص تھا یا نہیں یا ویسے ہی بجلی کا بل جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ آیا ہے خرچوں کو کنٹرول کرنا چیزوں کو کنٹرول کرنا آپریشنز کو کنٹرول کرنا اور مختلف طرح کے ڈیسیشنز لینا مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹ ہمیں لانچ کرنا چاہیے یا پروڈکٹ لانچ نہیں کرنا چاہیے کوئی کام کرنے کا مجھے فائدہ ہو گئے یا نہیں کوئی میرا لاؤس میکنگ پروڈکٹ ہے کیا اس کو میں بند کر دوں یا اس کو لاؤس میکنگ ہے پھر بھی کسی ریزن کی وجہ سے چالاتا رہوں وہ ریزن کیا ہو سکتی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہم کہیں اور نئی جگہ پر انویسمنٹ کریں یا نہ کریں تو کاؤسٹ اکاؤنٹ اور فائنیشل اکاؤنٹ مختلف ہوتے ہیں فائنیشل اکاؤنٹ جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو ریکارڈ کرتا ہے کاؤسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ فیوچر کا پلان بناتا ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف طرح کے ڈیسیشن میکنگ ٹاسک پرفارم کرتا ہے جس سے کمپنی جو ہے وہ اپنی پروفیٹی بیلیٹی کو انکریز کر سکتی ہے اور کمپنی جو ہے وہ اچھے فائدے والی چیزیں آگے دیکھ سکتی ہیں جب ہم پلاننگ کنٹرول اور ڈیسیشن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو شیئر رولرز یہ بلتے ہیں ہم نے پیسہ لگا دیا ہمیں کما کر بتاؤ اور کتنا کمایا یہ بتاؤ جنرلی کوسٹ اکاونٹنگ کری جاتی ہے مینجمنٹ کے لیے یعنی کہ یہ کری جاتی ہے کمپنی کے انٹرنل لوگوں کے لیے کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کری جاتی ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ بھئی کمپنی جو ہے اس نے کیسے آگے بھڑنا ہے اور کمپنی کو مدد ملے اس کے آگے بزنسز کنڈک کرنے کے لیے عمومن عام طور پر کوئی لیگل ریکوائیمنٹ نو لیگل ریکوائیمنٹ کوئی لیگل ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ ایک کمپنی نے اپنی کاؤسٹ اکاونٹنگ کروانی ہی ہے تو یہ بنیادی سے دو ڈیفرنس ہے کہ فائنیشل اکاونٹنگ اور کاؤسٹ اکاونٹنگ میں کیا ڈیفرنس ہے اگین اس کے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ لیکچرز میں ان باتوں کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا گیا لیکن اس ویڈیو کا پیپس آپ کو کاؤسٹ اکاونٹنگ سے فیملیریٹی پیدا کرنا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آخر کاؤسٹ اکاونٹنگ کسی اس کو کہتے ہیں کسی اس کا نام ہے اور فائنیشل اکاونٹنگ سے وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے جب ہم کاؤسٹ اکاونٹنگ بات کرتے ہیں تو کاؤسٹ اکاونٹنگ کو مختلف آپ کاؤسٹ اکاونٹنگ کے پڑھو گے تو بہت ساری بار آپ کو بہت بنیادی کچھ بیسک کاؤسٹ اکاونٹنگ کے پرنسپلز یہ باتیں ہیں جس سے آپ کو آگائی ہونی چاہیے کچھ پرنسپلز آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہوں گے کچھ یہاں پر میں ریکیپ کرتا ہوں اگر میں یہ کہوں گا کہ ویڈیو کا پرپس یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کاؤسٹ اکاونٹنگ کا کورس شروع کر رہے ہیں یا ہم کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف جو بنیادی ویسک سی ٹرمز ہیں اس سے آپ لوگوں کو فیملیر کرنا ہے اور چیزوں کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ریکال کرنا ہے دیکھیں اگر ہم ایک بزنس کے پرپس پر آتے ہیں نا تو جنرلی بزنس کا ایک جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹس کم آ سکیں اور بزنس کا پروفٹ کیلکیریٹ کرنے کے لیے ہم بزنس کے سیلز ریونیو میں سے ہم بزنس کے سیلز ریونیو میں سے بزنس کی ساری کی ساری کاسٹ کو مائنس کرتے ہیں اب ہم یہاں پر یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر پروفٹ کیا ہے سیلز ریونیو کیا ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیلز ریونیو کی طرف آ جاتے ہیں اور سیلز ریونیو کو اگر ڈسکس کر جائے تو جو ہمارا سیلز ریونیو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جناب سیلز ریونیو کیلکیریٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیلنگ پرائز کو ہم اپنی سیلنگ پرائز کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں نمبر آف یونٹس سوڑ سے ہم اپنی سیلنگ پرائز کو یونٹس سوڑ سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ سیلز ریوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک چیز اتنے کی بیچی اور ملٹیپلائیڈ بائی جتنی بھی چیزیں بیچی اس کے لیے ایک بیسک سی اگزامپل لے لیتے ہیں لیٹس یہ یہ بیکشاپ ہے اور اس بہت شوک کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں نا تو اس بوک شوک کا جو کاروبار ہوگا مین جو کاروبار ہوگا وہ اسٹیشنری بیچنا ہوگا بکس بیچنا ہوگا ریجسٹرز بیچنا ہوگا تو اس میں سے کسی بھی ایک product کو ہم پک کر لیتا ہے آپ کی چیزیں آسان رکھ لیں کے لیے for example یہ سے ہم باک شاپ پر بات کر لیتے ہیں ایک کتاب ایک بوک ایک بوک ایک بوک ایک سنگل یونٹ جو بیجتا ہے وہ 500 روپے میں بیچتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو بکشاپ والا ہے نا جو سیلنگ پرائز چارج کرتا ہے جو اپنی بکس کی سیلنگ پرائز چارج کرتا ہے وہ سیلنگ پرائز کتنی ہے وہ سیلنگ پرائز ہے روپیز 500 پانچ سو روپے کی سیلنگ پرائز ہے جو یہ بکشاپ والا چارج کرتا ہے یعنی کہ پانچ سو روپے کی ایک کتاب بیچتا ہے ایک بک بیچتا ہے اب ایزیوم کر لو کہ یہ بکشاپ والا جو ہے وہ پورا دن کاروبار کر کر دس کتابیں بیچ پاتا ہے دیکھیں سیلنگ پرائز سیلنگ پرائز کی ٹرم کیا ہے سیلنگ پرائز کی ٹرم آپ کو ڈینوٹ کرتی ہے کہ ایک چیز کتنے کی بک رہی ہے سیلنگ پرائز کا مطلب ہو دے ایک یونٹ کتنے کا بک رہا ہے سیلنگ پرائز کا مطلب ہو دے ایک چیز کتنے کی بک رہی ہے سیلنگ پرائز کا مطلب ہو دے ایک یونٹ کتنے کا بک رہا ہے اب لیٹ سے پورے جن اس نے بزنس کیا کاروبار کیا کاروبار کر کر اس نے دس کتابیں بیچیں تو اس کا جو سیلز ریوینیو ہوگا نا اس کا جو سیلز ریوینیو ہوگا وہ ہوگا سیلنگ پرائز جو کہ پانچ سو روپے ہے ملٹی پیٹ بائی یونٹس سولڈ جو کہ دس ہیں یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اس بک شاپ کا جو سیلز ریوینیو ہے وہ پانچ ہزار ہے اس بک شاپ کا جو سیلز ریوینیو ہے وہ پانچ ہزار ہے سیلز ریونیو اور سیلنگ پرائز کی ٹرم میں ڈیفرن سمجھیں سیلنگ پرائز ہوتی ہے ایک سنگل یونٹ کی اور سیلز ریونیو سارے یونٹ ہم نے کتنے روپے میں بیچے اگر میں ایک چیز پانچ سو روپے کی بیچ رہا ہوں تو ہم کہیں گے سیلنگ پرائز پانچ سو ہے اگر میں پورے دن میں دس سیزیں بیچ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میرا سیلز ریونیو پانچ سو ملٹیپیٹ پر دس یعنی کہ پانچ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے پاس سیلز ریونیو کی ٹرم سارے یونٹس کے لیے ہوتی ہے اور سیلنگ پرائز کی ٹرم ایک یونٹ کے لیے ہوتی ہے اب ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ بھئی یہ ایک پورے دن میں بکشاپ والے نے کاروبار کیا اور کاروبار کر کر ستے ہیں دس کتابیں بیچیں ایک کتاب پانچ سو کی بیچتا ہے تو اس کا سیلز ریونیو پانچ کروں گا میں بھی لیکن اگر میں اس بکشاپ والے کی بات کر لوں تو اس کی کیا کیا کاؤسٹ ہوں گی سب سے پہلے تو اس کی ایک کاؤسٹ پرائز ہوگی کاؤسٹ پرائز کیا ہوتی ہے سر دیکھیں اگر یہ پانچ سو روپے کی کتاب بیچ رہا ہے تو وہ جو پانچ سو روپے کی کتاب اس نے بیچی ہے یہ اس نے خود بھی اس نے خود بھی کہیں سے خریدی ہوگی تین سو میں دو سو میں ڈھائی سو میں چار سو میں تو جتنے کی یہ چیز اس نے خریدی ہوگی جو یہ بیچ رہا ہے وہ کاؤسٹ پرائز کہنے گی جتنے روپے کی یہ جو اس نے چیز یہ خرید رہا ہے جو آپ کو بیچ رہا ہے تو اس نے جتنے کی خریدی ہوگی وہ کاؤسٹ پرائز اس کے علاوہ obvious کہ اس کی دکان کا کیرایا ہوگا تو رینڈ کا ایکسپنس ہو سکتا ہے electric city کا ایکسپنس ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی دکان پر کوئی بندہ رکھا ہو جو کمیشن پر کام کرتا ہے اور اس کو ہم ایک specific کمیشن دے رہے ہیں اپنی شاپ پر کام کرنے کا یا اس کو ہم جو کہ وہ کوئی salary دے رہے ہیں کوئی wages دے رہے ہیں کوئی تنخواہ دے رہے ہیں اس طرح کا خرچہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کاروبار کیا جاتا ہے تو آپ کے مختلف طرح کی cost بھی incur ہوتی ہیں expenses بھی incur ہوتے ہیں آپ کے مختلف طرح کے خرچے بھی ہوتے ہیں such as cost price ہے rent ہے electricity ہے wages کا خرچہ ہے salary کا خرچہ ہے کمیشن پر کر دیا چائے پانی کا خرچہ ہو گیا گیس کا بھی لوگ گیا بہت سارے مختلف خرچے ہو سکتا ہے تو جو آپ کو customer سے پیسہ ملتا ہے وہ آپ کا منافع نہیں ہوتا بلکہ آپ کو customer سے دیکھو اس bookshop والے نے ایک کتاب پانچ سو کی بیچی دس کتابیں بیچی تو پانچ ہزار ملے اب assume کر لو assume کر لو assume کر لو کہ اس کے کل ملا کر جو خرچے ہیں جو total اس کے خرچے ہیں وہ تین ہزار رپے کے ہیں total اس کے خرچے تین ہزار رپے کے ہیں تو اس کا جو profit ہوگا اس کا جو profit ہوگا یعنی کہ اس کا جو منافع ہوگا یعنی کہ جو اس نے net کمایا یعنی کہ جو اس کے sales rate ویڈیو میں سے سارے خرچے ہٹا کر اس کے ہاتھ میں بچ گیا وہ amount پانچ ہزار نہیں ہوگا بلکہ وہ amount پانچ ہزار منس تین ہزار پانچ ہزار منس تین ہزار بانچ ہزار منس تین ہزار یعنی کہ دو ہزار روپے ہوگا I hope کے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اگر میں نے پانچ ہزار روپے کی چیزیں بیچی ہیں اور ان پانچ ہزار روپے میں کی جو چیزیں میں نے بیچی وہ چیزیں اگر مجھے تین ہزار روپے کی پڑی ہیں یا تین ہزار روپے کے مختلف طرح کے خرچے میں ہیں تو مجھے جو بچت ہوئی ہے جو نیٹ بچت مجھے ہو رہی ہے وہ نیٹ بچت میری پانچ ہزار روپے نہیں ہے بلکہ پانچ ہزار مائنس تین ہزار یعنی کہ صرف اور صرف دو ہزار روپے ہے جو میرے جب میں مجھے بچے ہیں جو پیور پروفٹ یا منافع کہہ دائے گا تو اب یہاں پر ہم ٹرمز کو ریکال کرتے ہیں نمبر ون پروفٹ پروفٹ کیا ہے سیلز ریوینیو اور کاسٹ کا ڈیفرنٹ سیلز ریوینیو کیا ہے سیلنگ پرائز ملٹی پیٹ بے یونٹ سیلز ریوینیو ہانے کے ٹوٹل سمجھ لو کہ کسٹرم ایسے جو پیسہ آیا کاسٹ مطلب خرچے جتنے بھی ہیں اور خرچوں کی اگر ہم بات کریں تو خرچے مختلف طرح کے ہیں خرچوں کی کچھ لیس بنا دی میں نے کاسٹ پرائز ہو سکتی ہے رینٹ ہو سکتا ہے الیکٹرک سیٹی کا بیل ہو سکتا ہے ویجز ہو سکتی ہے تو اس طرح سے یہ کامنگ کا پروفٹ آ جاتا ہے اچھا پھر ہم کاسٹ کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اور دو کاسٹ کی مختلف ٹائپس ہے اور ان کو ڈیٹیل میں مختلف نیکچرز میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ میں فردھر ان کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اور کیونکہ ابھی میرا مقصد یہ کہ آپ کی کاسٹنگ کی بنیاد بنائی جائے تو جب ہم کاسٹ کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں نا تو خرچوں کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں سر وہ کیا ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون پہلی ٹائپ کہلاتی ہے آپ کی خرچوں کی ویرییبل کاسٹ خرچوں کی پہلی ٹائپ کہلاتی ہے ویرییبل کاسٹ نمبر ٹو خرچوں کی جو دوسری ٹائپ کہلاتی ہے خرچوں کی جو دوسری ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے فکس کاسٹ خرچوں کی جو دوسری ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے فکس کاؤس نمبر ٹری خرچوں کی جو تیسری ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سیمی ویری ایبل کاؤس نمبر ٹری خرچوں کی جو تیسری ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سیمی ویری ایبل کاؤس نمبر چار خرچوں کی جو چوتھی ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سٹیپ فکس کاؤس نمبر پور جو خرچوں کی چوتھی ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے سٹیپ فکس کاؤس آپ کو ان چار طرح کی کوسٹ کے بارے میں اپنے کاؤسٹنگ کے پیپر کے لیے معلوم ہونا چاہیے اگر آپ نے پہلے پڑھا ہے تو ریوائز کر لیں اور نہیں پڑھا تو میرے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی کلی اس کو سمجھنے کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوریج کرنے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے ویری ایپل کاؤسٹ کی تو ویری ایپل کاؤسٹ کیا ہوتی ہے ویری ایپل کاؤسٹ ہوتی ہے ایک کاؤسٹ that keeps changing A costa da keep changing transcends that keeps changing with, with Simple with Final Activity an with level of Activity جب ہم fix بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں a cause that does not a cause that does not change a cause that does not change with level of activity پہلے ہم ان دو چیزوں کو سمجھ دیتے ہیں کہ ہماری ویری ایبل کاؤس کیا ہے اور ہماری فکس کیا ہے ویری ایبل کاؤس کے بارے میں میں نے لکھا کہ a cause that keeps changing with level of activity کوئی ایک ایسا خرچہ ہو کوئی ایک ایسے expense ہو کوئی ایسا میں نے خرچہ کیا ہو جو level of activity کے ساتھ change ہوتا رہے increase decrease ہوتا رہے زیادہ کام کرو تو زیادہ ہو اور کم کام کرو تو کم ہو اس کو ہم اس کی مثال سے سمجھتے ہیں fix cause کیا ہے a fix cause that does not change with level of activity کوئی ایسا خرچہ جو level of activity کے ساتھ change نہیں ہوگا اس کو ہم fix cause کہتے ہیں یعنی کہ کاروبار زیادہ ہو کاروبار کم ہو وہ خرچہ change نہ ہو وہ خرچے کی amount تبدیل نہ ہو ایسا خرچہ ہم fix cause کہتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ دونوں بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور اس کے بعد دو تھوڑی سی complex چیزیں ہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں variable cause سے پہلے fix cause کو اگر سمجھ لیا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی تو ہم fix cause کو دیکھتے ہیں دیکھیں fix cause کیا ہوتی ہے fix cause کی definition ہے a cause that does not change with level of activity کوئی ایسا خرچہ میں ان پر کروں جو level of activity کے ساتھ change نہ ہو جو number of units کے ساتھ change نہ ہو جو کاروبار کے زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے change نہ ہو مثال لے لیتے ہیں اسی bookshop کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے bookshop کی اوپر example دی تھی اس کے لیے میں نے جب business start کیا نا تو میں نے bookshop جو ہے نا وہ rent پر لی تو ظاہر ہے اگر میں نے bookshop rent پر لی ہے تو اس کا rent پر کر رہا ہوں گا تو ایک چیز کہلائے گی rent of bookshop rent of bookshop ٹھیک ہے جی میں نے bookshop rent پر لی میں نے bookshop جب rent پر لی تو اس کا rent پے کر رہا ہوں گا اس کا مہینے کا کوئی ex visit amount کا rent ہوگا وہ جو میں rent پے کر رہا ہوں میرے لیے وہ fix cost ہے سر کیوں وہ rent fix cost ہے rent اس لیے fix cost ہے کیونکہ اگر زیادہ customers آئے تو بھی وہی rent دینا ہے جو اگر کم customers آئے تو مجھے rent دینا ہوگا آپ assume کر لو کہ مہینے کا جو rent ہے نا وہ ہے rupees آسانی کے لیے ڈین ڈھاؤزنڈ پر منت لیٹ سے آسانی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینے کا جو rent ہے نا وہ دس ہزار روپے کا ہے یعنی کہ ایک مہینے کا مجھے دس ہزار روپے کا کرایا دینا ہوتا ہے اچھا جنوری میں میں نے یہ جگہ کرایا پہ لی جنوری کے بعد آیا فروری فروری کے بعد آیا مارچ مارچ کے بعد آیا اپریل ٹھیک ہے جی تین چار مہینے ایسے ہی میں ڈرافٹ کر لیتا ہوں لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یونٹس یعنی کہ میں نے کتنی کتابیں بیچی ہیں assuming کہ میں صرف اور صرف کتابیں بیچتا ہوں بکشپ سے اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں rent کی cost کی amount ٹھیک ہے جی جنوری میں میں نے نیا نیا بزنس شروع کرا ایک کتاب بکھی فروری میں میرا بزنس تھوڑا سا چلنے لگا یعنی کہ تھوڑا سا اور کسٹمرز آئے اور let's say دو یونٹس یا دو کتابیں بکھی مارچ میں جو ہے وہ چار کتابیں بگ گئیں اور ایپریل میں جو ہے وہ آٹھ کتابیں بگ گئیں ایسے ہی کوئی اگزامپل لے رہا ہوں کوئی بھی نمبر جو ہے وہ میں ایسے ہی لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے cost کی بات کرتے ہیں جنوری کا کرایا مجھے کتنا دینا پڑے گا دس ہزار فروری کا کرایا کتنا دینا پڑے گا دس ہزار مارچ کا کرایا کتنا دینا پڑے گا دس ہزار ایپریل کا کرایا کتنا دینا پڑے گا دس ہزار کیوں سر کیا یہ کرایا انکریز نہیں ہوں گا آپ کا بزنس زیادہ ہو رہے نہیں اگر میں نے کرایا دار سے یہ بات کی بھی ہے میں تمہیں بکشوپ کا کرایا دوں گا دس ہزار تو اس سے اس کا یہ کنسن نہیں ہے کہ میری دکان پر کتنے کسٹمرز آتے ہیں ایک کسٹمر آئے گا تو بھی کرایا دس ہزار دینا ہے دو کسٹرمز آئیں گے تو بھی گرایا دس ہزار دینا ہے چار کسٹرمز آئیں گے تو بھی گرایا مجھے دس ہزار روپے دینا ہے اور اگر آٹھ کسٹرمز آ جاتے ہیں تو بھی مجھے اس سیسویشن میں گرایا دس ہزار روپے ہی دینا ہوگا تو جو میری رینک کی کاؤسٹ ہے وہ ایک پیور فکس کاؤسٹ کی اگزامپل ہوتی ہے کیونکہ یہ کاؤس جو ہے وہ لیول اف ایکٹیویٹی کے ساتھ انگریز ڈیکریز نہیں ہوتی ہے یہ کسٹی بیٹی کے ساتھ چینج نہیں ہوتی ہے چاہے زیادہ کاروں بار ہو چاہے کم کاروں بار ہو مجھے اتنا ہی خرچہ پی کرنا پڑتا ہے اچھا جی اب اس سے ریلیمنٹ جو ہے وہ دو طرح کی گراف بنائے جاتے ہیں ایک آپ کے پاس فکس کا گراف ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل فکس کا گراف ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل فکس کا گراف ہوتا ہے اور وہ ٹوٹل فکس کا گراف کچھ یوں بنتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر یونٹس لکھ دیں اور ایک جگہ پر آپ لکھ دیں ٹوٹل فکس کاسٹ ایک جگہ پر یونٹس لکھ دیں اور ایک جگہ پر لکھ دیں ٹوٹل فکس کاسٹ یہ گراف جو ہے وہ آپ بنانا سیکھ رہیں گے تو مزید کونسپس کلیر ہو جائیں گے دیکھیں فکس کاسٹ کیا ہوتی ہے چاہے ایک چیز بیچو دو چیز بیچو نہ بیچو تین بیچو چار بیچو پانچ بیچو چھے بیچو سات بیچو جتنی بھی چیزیں بیچ لو جتنی بھی چیزیں بیچ لو جتنے بھی یونٹس بک رہے ہوں گے آپ کی فکس کاؤس ہے وہ سیم رہے گی یعنی کہ لیٹ سے یہ اگر پانچ ہزار روپے ہے یہ اگر دس ہزار روپے ہے اور اس کے اوپر اگر لیٹ سے یہ پندرہ ہزار روپے ہے تو فکس کاؤس وہ کاؤس ہوتی ہے جو لیول اف ایکٹیویٹی کے ساتھ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ ہمیشہ دس ہزار روپے رہے گی لہٰذا اگر ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف بنایا جائے گا اگر ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف بنایا جائے گا یاد رہے یہ ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف ہے تو ٹوٹل فکس کاؤس کا جو گراف ہوگا وہ ایک سٹریٹ لائنگ گراف بنے گا جو ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف ہوگا وہ ایک سٹریٹ لائنگ گراف بنے گا یعنی کہ c d c d c line بنے گی یہ total fix cost کا graph ہے total fix cost کا graph ایک straight line graph بنے گا نہ یہ اوپر جائے گا نہ یہ نیچے جائے گا ایک ہی طرح سے parallel to x x x x چلتا رہے گا کیونکہ جتنے بھی units increaseوں cost نے اتنا ہی رہنا ہے اس کے علاوہ ایک اور کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم fix cost per unit calculate کریں fix cost per unit کا کیا مطلب ہے سر دیکھیں اگر یہ units ہیں اگر یہ a ہے اور اگر یہ cost ہے یعنی کہ یہ b ہے تو ہم c calculate کرنے ہوں اور c کیسے calculate کریں b divided by a تو fix cost per unit calculate ہوگی 10,000 divided by 1 یعنی کہ 10,000 اس کے بعد 10,000 divided by 2 یعنی کہ 5,000 اس کے بعد 10,000 divided by 4 یعنی کہ ہو جائے گا یہ 2500 اور اس کے بعد 10,000 divided by 8 10,000 divided by 8 یعنی کہ 1250 روپے تو یہ آپ کے پاس fix cost per unit اب سر اس کی کیا logic ہے یہ بھی بتا دیں لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ fix cost per unit ہم نے کیسے calculate کریں ہم نے جو ہے وہ total cost per number of unit سے divide کیا تو ہمارے پاس fix cost per unit کی value آ گئی اچھا جی سر fix cost per unit کیوں calculate کری جاتی ہے بہت سارے وقت ہمیں fix cost per unit کی ضرورت ہوتی ہے کیسے سر مثال کے طرح پہ تم یوں سمجھ لو کہ تم اپنے institute جہاں پہ بھی تم پڑھنے آئے ہو وہاں سے تم اپنے گھر جا رہے ہو اور تمہارے گھر تک جانے کا جو کرایا ہے نا وہ لیٹسے کوئی ٹیکسی سرویس والا جو ہے وہ چار سو روپے لیتا ہے اب اگر تم اکیلے جا رہے ہو تو چار سو روپے کا جو کرایا ہے وہ تم نے خود برداشت کرنا ہے اس کو example کو change کرتے ہیں اگلے دن تم دوبارہ اپنے گھر جا رہے تھے ٹیکسی سرویس والے نے چار سو روپے ہی بولے لیکن اب تم بھی جا رہے ہو اور ساتھ میں تمہارا ایک دوست بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہے اور فیصلہ یہ وہاں کہ وہ راستے میں اتر جائے گا کرایا آپ equally divide کرو لے اب دیکھیں یہ ہے تو چار سو روپے کا ایک کرایا ہے نا کیونکہ اس ٹیکسی میں تین یا چار لوگوں کے بیچنے کی جگہ تھی تو ٹیکسی والے یہ نہیں بولے گا کہ ایک بندے تھے تو چار سو روپے اور دو بندے ہو تو آٹھ سو روپے میں ایسیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک کیب کرایا پر دیا لیکن اگر آپ کو یہ کیلکیلیٹ کرنا ہو کہ ایک بندے کے حصے میں کتنا کرایا کا اماؤنٹ آئے گا تو آپ بولو گے ٹوٹل کرایا چار سو ہے divided by اب دو لوگ ہیں تو دو سے ڈیوائٹ کیا اور ایک حصے میں دو سو آئے اس کا مطلب آپ نے فکس قوس پر یونٹ کیلکیلیٹ تھا اسی طرح سے آپ ایسیوم کرلو کہ لیٹسے چار سو روپے کا کیب والے نے کرایا بولا اور آپ اپنے گھر جا رہے ہو اور ساتھ میں آپ کے جو ہے وہ تین اور لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں جو راستے میں ڈروپ ہوں گے اور ڈیسائیڈ یہ بہ کہ کرایا ایکولی ہم سب باتیں گے تو اس کیس میں کیا ہو جائے گا کہ جو چار سو روپے کا کرایا ہے اس کے ہم چار حصے کریں گے اور جب چار سو روپے کے کرایا کے چار حصے کریں گے تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ایک بندے کے حصے میں کتنا کرایا آ رہا ہے چار سو ڈیوائیڈ بائی چار یعنی کے سو روپے تو اگر یہ ایک فکس کاؤس تھی اس کو میں نے یونٹس پر لوگوں پر ڈیوائیڈ کیا تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ ایک کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں تو فکس کاؤس پر یونٹ ہمیشہ ٹوٹل والے کاؤم پر اپلائے ہوتی ہے کوئی بچہ یہ نہ سوچیں کہ سے ڈیفینیشن تھی یعنی کے فکس کاؤس ایک خرچہ ہے ایسا جو لیول افکٹیویٹی کے ساتھ چینج ہی نہیں ہوگا لیکن جب یونٹس بڑھ رہے ہیں تو فکس کاؤس تو کم ہو رہی ہے تو ان کو میرا آنسر یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے یا اپلائے ہوگی ٹوٹل والے کاؤم پر ٹوٹل والے کاؤم پر ٹوٹل والے کاؤم پر ظاہرے پر یونٹ تو خرچہ جو ہے جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہے گا لوگ بڑھتے رہیں گے تو تقسیم زیادہ ہوتی رہے گی تو آپ کے پاس فکس کاؤس وہ کاؤس ہوتی ہے جو ٹوٹل جس کا جو ہے وہ انکریز نہیں ہوتا اس کو ہم فکس کاؤس کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہائیلائٹ کرتا جاؤں کہ ہم نے یہ پڑا کہ افکس کاؤس is a cost that does not change with level of activity level of activity کا مطلب ہے number of units یا ٹیکسی سرویس کے example میں number of لوگ تو یہ بھی یاد رہے کہ فکس کاؤس کسی اور ریزن کی وجہ سے انکریز ہو سکتی ہے کیا مطلب صرف سمجھے نہیں اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں لیٹسے آپ نے یہ جو دکان لی تھی قرائے پر جس کا دس ہزار روپے پر منت قرائے تھا یہ آپ نے لی تھی سال دو ہزار اور تیس میں سال دو ہزار اور چوبیس آ گیا سال دو ہزار اور چوبیس آ گیا اس دکان کا مالک آپ کے پاس آیا اس نے بولا دیکھو پرانا رینٹ اگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تم پچھلے سال کے ہر مہینے مجھے دس ہزار روپے قرائے دیتے تھے اب میں تم سے ایک مہینے کا قرائے گیارہ ہزار روپے لوں گا کیونکہ مہنگائی آ گئی ہے تو فکس کاؤس کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی کہا کہ دیکھو فکس کاؤس چینج ہو سکتی ہے لیکن کسی اور ریزن کی بیسس پر گیانے کے مہنگائی کی بیسس پر انکریز ہو سکتی ہے رینٹ اگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اس بیسس پر انکریز ہو سکتی ہے لیکن یونٹس کی بیسس پر انکریز رہی ہو سکتی ہے اگر تمہارا قرائے دو ہزار تیس کے بجائے دو ہزار چوبیس میں دس ہزار کے بجائے بارہ ہزار گیارہ ہزار روپے قرائے لیتا ہے اس وجہ سے بڑھا رہا ہے کہ مہنگائی آگئی ہے تو وہ لیول آف ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ریزن ہے انفلیشن ٹھیک ہے جی تو فکس کاؤسٹ وہ کاؤسٹ ہوتی ہے جو لیول آف ایکٹیویٹی کے ساتھ چینج رہی ہوتی اچھا کبھی کبار ہم لوگ جو ہے وہ فکس کاؤسٹ پر یونٹ کا گراف بنا دوں یعنی کہ یہاں پر میں لگ دوں فکسٹ کاؤسٹ پر یونٹ فکس کاؤسٹ پر یونٹ اور ایکس ایکسس پہ لگ دوں یونٹ اور اوپر والی انفلیشن کا گراف بنا جائے ایک یونٹ ہے دو یونٹس ہیں چار یونٹس ہیں اور آٹھ یونٹس ہیں تو ایک یونٹ پر آپ کے پاس جو ٹوٹل فکس کاؤسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دس ہزار فکس کاؤسٹ پر یونٹ کی بات کر رہا ہوں فکس کاؤسٹ پر یونٹ دیکھیں دس ہزار کی اس کے بعد دو یونٹس پر جو آپ کی فکس کاؤسٹ پر یونٹ آ رہی ہے وہ آدھی ہو گئی اور وہ آ رہی ہے پانچ ہزار اس کے بعد چار یونٹس پر آپ کی فکس کاؤسٹ پر یونٹ ہو گئی تقریباً دھائی ہزار اور اس کے بعد آٹھ یونٹس پر وہ ہو گئی ساڑھے بارہ ہزار تو کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ گراف اس طرح سے کچھ بنے گا اس گراف میں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ گراف کبھی بھی ایکس ایکسس سے میٹ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ جو نیچے لائن جا رہی ہے یہ نیچے جاتے 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 ایسا نہیں ہوگا کہ ایکس ایکسس سے ٹکر آئے یوں بلکل ہی کرف بنے گا اور اگر آپ کوئی اور ویلیوز کوئی اور ایکزامپل لے لو اس کا بھی گراف بناوگے تو کرف طرح کا کراف یہ بن رہا ہوگا تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کی اپنی پہلی ٹائپ کاؤس کی جو کہلاتی ہے فکس کاؤس اب ہم آتے ہیں دوسری ٹائپ پر اور دوسری ٹائپ ہماری جو ہے وہ کمپیرٹیو لی آسان ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ویریے بل کاؤس اچھا فکس کاؤس کے وہ والے کیسے جس میں فکس کاؤس انکریز ہو جائے کرایا بڑھنے کی وجہ سے یا کسی اور ریجن کی وجہ سے وہ ہم کچھ وقت بعد ڈسکس کریں گے ویریے بل کاؤس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ویریے بل کاؤس is a cost that does change with level of activity units کے ساتھ چینج ہوتی تھا مثال کے طور پر لیٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک car manufacturing plant ہے مثال کے طور پر لیٹ سے ایک car manufacturing plant ہے اور اس car manufacturing plant پر cars بنتی ہیں اس car manufacturing plant پر cars بنتی ہیں گاڑیاں بن دی ہیں گاڑیاں تیار ہوتی ہیں اب لیٹ سے ہر گاڑی میں ہر گاڑی میں tires لگتے ہیں ہر گاڑی میں tires لگتے ہیں اور لیٹ سے ہم assume کہ لیتے ہیں کہ ایک گاڑی میں ایک گاڑی میں بیس ہزار روپے کے tires لگتے ہیں اب میں یہاں پر کچھ ایسے ہی example لیتا ہوں January لگ دیا February لگ دیا March لگ دیا April لگ دیا کچھ مہینے میں نے لگ دیا یہاں پر میں نے units لگ دیا units میں میں نے جوہے وہ January میں ایک unit لگ دیا February میں دو لگ دیا March میں ایسے ہی چار لگ دیا اور April میں آٹھ لگ دیا یہاں پر میں نے لگ دیا variable cost per unit variable cost per unit variable cost per unit یعنی کہ ایک unit پر ایک unit پر کتنا خرچہ ہوتا اور ساتھ میں میں نے یہاں پر لگ دیا total variable cost ساتھ میں میں نے یہاں پر لگ دیا total variable cost ساتھ میں میں نے یہاں پہ لکھ دیا total variable cost اچھا جی variable cost per unit ایک گاڑی پر بیس ہزار روپے کے ٹائرز لگتے ہیں ایک گاڑی پر بیس ہزار روپے کے ٹائرز لگتے ہیں ایک گاڑی پر بیس ہزار روپے کے ٹائرز لگتے ہیں ایک گاڑی پر کتنے کے ٹائرز لگتے ہیں بیس ہزار روپے کے ایک گاڑی پر کتنے روپے کے ٹائرز لگتے ہیں بیس ہزار روپے کے variable cost per unit کا مطلب یہ بنانے کی فیکٹری ہے اس میں جب میں گاڑی مینفیکچر کرتا ہوں تو اس میں بیس ہزار روپے کے ٹائرز لگتے ہیں اور اگر میں ایک ہی گاڑی بناوں گا اگر ایک ہی گاڑی بناوں گا تو ٹوٹل خرچہ جو میری جیب سے ہوگا وہ بیس ہزار روپے ہوگا اگر میں دو گاڑیاں بناؤں گا تو ٹوٹل خرچہ جو ہوگا وہ چالیس ہزار روپے ہوگا اگر میں چار گاڑیاں بناؤں گا اگر میں چار گاڑیاں مناؤں گا جو ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ اسی ہزار روپے ہوگا اگر میں آٹھ گاڑیاں مناؤں گا اگر میں آٹھ گاڑیاں مناؤں گا جو ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ اچھا اسی دانہ سے یوں سوچ لیں میں 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 نے فیکٹری جو ہے نا وہ کو چرسے کے لیے بند کر دی اور ایک بھی گاڑی نہیں منا ایک بھی گاڑی نہیں منا تو کتنا خرچہ ہوگا تو کتنا خرچہ ہوگا تو کتنا خرچہ ہوگا سر تو ٹوٹل خرچہ تو ہو گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگین ویریابل پاسٹ کی ڈیفینیشن تھی ویریابل پاسٹ is a پاسٹ that keeps changing with develop activity یعنی کہ زیادہ کام کروگے تو زیادہ خرچہ ہوگا کم کام کروگے تو کم خرچہ ہوگا یہاں پر ہم نے یہ ریکھ لیا کہ بھئی اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی پر بیس ازار روپے کے ٹائز لگے ہیں اور میں ایک بھی گاڑی نہیں مناتا تو ٹوٹل خرچہ زیرو ہوگا ایک گاڑی بنا ہوں گا بیس ازار ہوگا دو گاڑیاں بنا ہوں گا چالیس ازار ہوگا چار گاڑیوں پر اسی ازار ہوگا and so on وہ increase ہوتا رہے گا again definition کسی اس پر apply ہوتی ہے definition ہمیشہ total کے column پر apply ہوتی ہے definition ہمیشہ total کے column پر apply ہوتی ہے اور یہاں پر کیا اور ہے کہ اگر یہ a ہے اور یہ b ہے تو ہمارے پاس وہ c آرہا ہے وہ c کیسے آرہا ہے وہ c آرہا ہے ہمارے پاس a multiplied by b سے a multiplied by b سے ہمارے پاس c آرہا ہے ٹھیک ہے جی تو again ہم یہاں پر دو طرح کے اپنے گراف بنا سکتے ہیں ایک ہم گراف بنا سکتے ہیں اپنا units کا ایک گراف ہم بنا سکتے ہیں اپنا units کا اور total variable cost کا ایک گراف ہم بنا سکتے ہیں اپنے پاس units کا اور total variable cost کا ایک گراف ہم بنا سکتے ہیں اپنے پاس units کا اور total variable cost کا یہ گراف کیسے بنے گا بھئی zero units پر خرچہ کتنا ہے zero units پر zero خرچہ ہے ایک unit پر خرچہ کتنا ہے ایک unit پر بیس ہزار روپے کا خرچہ ہے اچھا دو units ہوتے ہیں دو گاڑیاں بناتا تو کتنا خرچہ ہوتا دو گاڑیوں پر چالیس ہزار کا خرچہ ہوتا ٹائرز کا ٹائرز کا اچھا تین گاڑیاں بناتا تو کتنا خرچہ ہوتا تین گاڑیوں پر جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزن کا خرچہ ہوتا اور اسی طرح سے یہ گراف اس طرح سے اوپر جاتا رہے گا زیرو گاڑی اس پر زیرو کا خرچہ ایک پر بیس ہزار کا خرچہ دو پر چالیس ہزار کا خرچہ تین پر ساٹھ ہزار کا خرچہ چار پر اسی ہزار کا خرچہ پانچ پر ایک لاکھ روپے کا خرچہ تو آپ کے پاس ایک جگہ پر units اور ایک جگہ پر total variable cost ہے اور جیسے جیسے units increase ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے آپ کا یہ خرچہ جو ہے وہ increase ہوتا رہتا ہے یا آپ کا units کا اور total variable cost کا جو گراف ہے وہ ہے اس کے اگینس اگر ہم دوسرا گراف بنا دیں جو گراف ہم منا لیں اپنے پاس units کا یعنی کہ ایک جگہ پر ہم اپنے سارے units لکھ دیں اور دوسری جگہ پر ہم اپنی variable cost per unit کی value لکھ دیں دوسری جگہ پر ہم اپنی variable cost per unit کی value لکھ دیں تو ہمارا گراف کے سرح سے بنے گا zero units ہو ایک unit ہو دو unit ہو تین unit ہو چار unit ہو پانچ unit ہو آپ کی جو variable cost per unit ہے آپ کی جو variable cost per unit ہے وہ ہمیشہ بیس ہزار روپے ہی ہے سر پہلا والا گراف کیا بتاتا ہے وہ بتاتا ہے total خرچہ کتنا ہوگا سر دوسرا والا گراف کیا بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ zero units اگر آپ zero units بناوگے تو ایک گاڑی پر اگر tire لگاتے تو کتنے کے لکھتے بیس ہزار کے آپ اگر دو گاڑیاں بناؤگے تو بھی ایک گاڑی پر کتنے کے لکھتے بیس ہزار کے لیکن دونوں terms کو آپ سمجھیں جو آپ کے پاس دوسرا والا گراف ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک گاڑی کا کتنا خرچہ ہے ایک گاڑی بنانے کا کتنا خرچہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری variable cost ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں complex ہوں گی تو ہم مزید چیزیں بھی اس میں discuss کرتے رہیں گے اچھا پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتائی جو میں نے کہا کہ بھئی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے cost کی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی semi variable cost ایک اور ٹائپ ہوتی ہے cost کی جس کو ہم کہتے ہیں semi variable cost semi variable cost semi variable cost یا اس کو ہم کبھی کبھی جو ہے وہ semi fixed cost بھی کہتے ہیں semi fixed cost بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سر آگے مختلف اس کے نام سر یہ کونسی ہوتی ہے یہ cost نہ fixed ہوتی ہے نہ variable ہوتی ہے بلکہ اس کی pure definition یہ ہے کہ it is a combination it is a combination it is a combination of fixed it is a combination of fixed and variable it is a combination of fixed and variable it is a combination of fixed and variable یہ ایک ایسا خرچہ ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ fixed ہوتا ہے اور کچھ حصہ variable ہوتا ہے ڈی پی یہ semi variable cost یہ semi fixed cost ایک ایسی cost ہوتی ہے جس کا کچھ حصہ fixed ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا ویریابل ہوتا ہے یعنی کہ اس میں دونوں طرح کے خرچے پائے جاتے ہیں اب اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے دیکھیں لیٹسے ہم بول لیتے ہیں بھئی کے الیکٹرک کا بل کوئی یوٹیلیٹی کمپنی کا بل ٹیلیپون کا بل عموماً یہ جو خرچے ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے فکس بھی نہیں ہوتے اور پورے کے پورے ویریابل بھی نہیں ہوتے یا آپ بات کر سکتے ہو کسی ٹیکسی سرویسز کے فیئر کی اگر کوئی ٹیکسی سرویسز ہے تو اس کا جو قرائے ہوتا ہے کس طرح سے سر دیکھیں کے الیکٹرک کا بل جو ہے نا لیٹسے یا کوئی اور الیکٹرک سیٹی کی کمپنی ہے اس نے بولا ہے بھائی ہم آپ کے گھر پر الیکٹرک سیٹی دیں گے لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایک چیز ہوگی لائن رینڈ اور لائن رینڈ جو ہوگا نا وہ ہوگا پانچ سو لائن رینڈ ہوگا پانچ سو اور یہ ہوگا فیکس کاسٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے گھر پر میٹے لگایا تارے لگائیں آپ کو بجلی کی فیسیلیٹی دی اب ہم آپ سے محینے کے پانچ سو روپے تو لیں گے ہی لیں گے چاہے آپ بجلی استعمال کرو چاہے آپ بجلی استعمال نہ کرو یہ پانچ سو روپے تو آپ نے ہمیں دینے ہی ہوں گے یہ پانچ سو روپے آپ لازمی ہمیں دوگے اس پانچ سو روپے میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی بجلی کا ایک بھی یونٹ استعمال نہ ہو تو بھی پانچ سو دینے ہوں گے بجلی کے ایک یونٹ استعمال ہو تو بھی پانچ سو دینے ہوں گے بجلی کے دو یونٹ استعمال ہو تو بھی پانچ سو دینے ہوں گے یہ والے پانچ سو پہ کوئی ریایت نہیں ہے یہ پانچ سو روپے آپ نے ہر صورت ہر حال ہمیں پے کرنا ہے تو جو پیسہ مجھے ہر صورت ہر حال پے کرنا ہے وہ میری فکس کوسٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں اس بجلی کی کمپنی نے یہ بولا ہم آپ سے پر یونٹ پر یونٹ بجلی کے ایک یونٹ کا چالیس روپیہ بھی لیں گے چالیس روپے پر یونٹ چالیس روپے پر یونٹ یہ کیا یہ ہے ویریابل کاؤس پر یونٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے تم بجلی چلاوگے تو بل بھٹا جائے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ پانچ سو دیے اور بس بجلی چلاتے رہو اس نے یہ بولا کہ جب تمہارے گھر پر بل آئے گا تو بل میں ایک حصہ ہوگا فکس والا پانچ سو روپے وہ تو تم نے دینا ہی وہ اس بات کہہ کہ تمہارے گھر پر بجلی چالانے کی فیسلیٹی ہے دوسرا تمہارے پاس ایک خرچہ ہے جو چالیس روپے فی یونٹ ہے جتنے بجلی کے یونٹ زیادہ استعمال کرو گے اتنا یہ خرچہ انکریز ہوتا رہا ہے اب اگر میں یہاں پر یونٹس لکھوں اگر میں یہاں پر یونٹس لکھوں اور یہاں پر میں کاؤس لکھ دوں یونٹس اور کاؤس لکھ دوں اور میں یہاں پر منس لکھ دوں جنوری فروری مارچ تین مہینے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو لیٹسے جنوری میں میں نے بجلی استعمال ہی نہیں کری بجلی استعمال ہی نہیں کری لیکن میٹر لگ والی ہے لیکن لائنگ لگ والی ہے تو کلک رکٹیں بولا وہی پانچ سو روپے تو آپ نے دینے ہی دینے جمع آپ نے زیرو بجلی کے یونٹس استعمال کرے چالیس روپے والے تو ویریے بل حصہ تو کوئی نہیں ہے آپ کا لیکن آپ نے فکس حصہ پانچ سو کا لازمی دینا ہے تو پانچ سو روپے کا آپ کے گھر بلائے گا اچھا فروری میں میں نے ایک یونٹ بجلی کا ازیوم کر لے استعمال کر رہا تو بل کتنا آئے گا بھئی کے الیکٹرنگ نے بولا پانچ سو روپے تو آپ نے فکس دینے ہی دینے اور پھر آپ نے ایک بجلی کا استعمال کیا یونٹ اس کے چالیس روپے بنتے ہیں تو آپ کا بل آئے گا پانچ سو چالیس روپے مارچ میں میں نے دو یونٹس وجدی کے استعمال کرے تو پانچ سو روپے فکس والے جو ہر حال میں دینے تھے اور دو یونٹس کے چالس روپے کے حساب سے اسی روپے ویریبل والے یعنی کہ ٹوٹل میرا خرچہ ہوگا پانچ سو چالس روپے تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایسا خرچہ ہے کہ جس کا کچھ حصہ فکسٹ ہے اور کچھ حصہ ویریبل ہے اسی لئے اس کو ہم سیمی ویریبل کی سیمی فکس پاس کہتے ہیں سیمی کا مطلب ہوتا ہے آدھا اچھا ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی آدھا بل فکسٹ ہو یا بلکل ہی آدھا بل ویریبل ہو بلکہ سیمی یہاں پر لفظی طور پر یوز ہو رہا ہے کہ کچھ حصہ فکسٹ ہے اور کچھ حصہ ویریبل ہے ٹیکسی کمپنیز بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا میکنزم اسی طرح سے آپڈیٹ کرتا ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹیکسی کو اپنی اپلیکیشن کے اینڈرویڈ یا آئی ایس اپلیکیشن کے اپنے گھر بلاؤ تو ایک فکسٹ پیر آپ نے پی کرنا ہوتا ہے اس کو بلانے کا بیس فیر ڈیر سو روپے مانگو اور اس کے بعد ہوتا ایسا ہے کہ جتنا آپ زیادہ کلومیٹرز یا جتنا زیادہ منٹس ٹراغل کرتے ہو اتنا وہ فیر آہستہ آہستہ انکریز ہوتا رہا ہے مثال کہ ایک ٹیکسی کمپنی نے بولا دو سو روپے ہم آپ کو پک کرنے کے لیں گے اور ہر کلومیٹر کے چالیس روپے تو اگر آپ اس ٹیکسی کو بلاو گے اور ایک کلومیٹر ڈوڑ جاؤ گے تو آپ کا بل دو سو چالیس بنے گا اگر آپ اس ٹیکسی کمپنی کو بلاو گے اور دو کلومیٹر ڈوڑ جاؤ گے تو آپ کا بل دو سو اسی بنے گا اگر آپ اس ٹیکسی کو بلاو گے اور آپ تین کلومیٹر ڈوڑ جاؤ گے تو آپ کا بل تین سو بیس روپے بنے گا تو سیمی ویریابل cost یا semi fixed cost وہ والی cost ہوتی ہے جس میں کچھ حصہ fixed ہوتا ہے اور کچھ حصہ variable ہوتا ہے اس کا اگر ہم graph بنا لیں تو interestingly اس کا graph جو ہے وہ zero سے start نہیں ہوگا اس کی reason یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر let's say total semi variable cost لکھتا ہوں اور اسی data جو data ہمارے پاس ہے اس کا graph بناتا ہوں تو دیکھیں zero units پر zero units پر zero units پر بھی bill ہے zero units پر بھی bill ہے zero units پر بھی bill ہے کیوں bill ہے کیونکہ fix والا حصہ تو pay کرنا تو zero units پر کتنا bill ہے zero units پر پانچ سو کا bill ہے تو اگر zero units پر پانچ سو کا bill ہے zero units پر اگر پانچ سو کا bill ہے تو یہ والا تو amount آپ نے pay کرنا ہی کرنا ہے zero units پر پانچ سو روے کا amount تو pay کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ایک بجلی کا unit استعمال کیا تو bill پانچ سو چالیس آئے گا دو بجلی کے unit استعمال کرے تو bill پانچ سو اسی آئے گا یعنی کہ یہ graph پھر اوپر جاتا رہے گا یہ گراف پھر اوپر جاتا رہے گا ٹھیک ہے جی اس گراف میں یہ گراف جو ہے نا فکس کاؤس کی طرح اوپر سے سٹارٹ ہوگا ٹوٹل ویریابل کاؤس کا گراف سامنے رکھو ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف سامنے رکھو اور یہ والا گراف سامنے رکھو ٹوٹل فکس کاؤس کا گراف زیرو کاما زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوتا تھا اوپر سے سٹارٹ ہوتا تھا اس لئے کیونکہ zero units پر بھی کچھ خرچہ pay کرنا ہوتا تھا اسی طرح سے semi variable cost کا graph جو ہے وہ zero سے start نہیں ہو رہا پانچ سو رپے سے start ہو رہا ہے اس لئے کیونکہ کچھ خرچہ fixed cost ہونے کی وجہ سے pay کرنا ہی کرنا ہے کچھ خرچہ مجھے fixed cost کی وجہ سے pay کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جتنے ہی units زیادہ استعمال کرتا رہوں گا اسی طرح جس طرح سے variable cost پر graph اوپر جاتا رہتا تھا اسی طرح یہاں پر بھی graph اوپر جاتا رہے گا مثال کے طور پر میں نے ایک unit استعمال کرا تو دیکھیں یہ جو چالیس روپے ہیں پانچ سو اور پانچ سو چالیس کے بیچ کے جو چالیس روپے ہیں پانچ سو اور پانچ سو چالیس روپے کے بیچ کے جو چالیس روپے ہیں یہ variable ہے اور zero اور پانچ سو روپے کے بیچ کے یہ جو پانچ سو روپے ہیں یہ آپ کے fixed ہے اسی طرح سے دوسرے دو units پر پانچ سو اور پانچ سو اسی کے بیچ میں جو اسی روپے ہیں وہ variable ہے اور نیچے زیرو اور پانچ سو کے بیچ میں جو پانچ سو روپے ہیں وہ فکسٹ ہیں دیکھیں آپ کے پاس زیرو یونٹس پر زیرو یونٹس پر بل تھا پانچ سو روپے ویریابل فکسٹ بل تھا ویریابل تھا زیرو روپیس ایک یونٹ پر فکسٹ حصہ تھا پانچ سو روپے ویریابل حصہ تھا چالس روپے اور دو یونٹس پر فکسٹ حصہ تھا پانچ سو روپے اور ویریابل حصہ تھا اسی روپے تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کا semi variable cost کا یا semi fixed cost کا graph کیسا بنیں گا اگلی طرح کی جو cost آپ نے پڑھنی ہے جو کہ میں نے اوپر mention کری تھی وہ ہے آپ کی step fixed cost اگلی جو cost ہے نا وہ آپ کی ہے step fixed cost اگلی جو cost ہے آپ کی وہ ہے step fixed cost اچھا جی step fixed cost کیا ہوتی ہے step fixed cost کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ a cost a cost that remains a cost that remains same for certain a cost that remains same for certain activity for certain activity level then increases then increases then again remains same اس کا کیا مطلب a cost that remains same for a certain activity level کچھ عرصے تک کچھ level of activity کچھ units کے لیے وہ سیم رہے اس کے بعد وہ انکریز ہو جائے پھر دوبارہ سے سیم رہے پھر دوبارہ سے انکریز ہو جائے پھر دوبارہ سے سیم رہے پھر دوبارہ سے انکریز ہو جائے and so on یہ پروسیجر چلتا چلے جائے سر اس کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ لیٹ سے میں نے ایک ریسٹورنٹ سٹارٹ کیا اور اس ریسٹورنٹ میں جو ہے نا میں نے مختلف ویٹرز رکھے اور سپروائزرز رکھے ویٹرز کا کام یہ تھا کہ وہ کسٹومرز کو سرف کریں اور سپروائزرز کا یہ کام تھا کہ وہ یہ دیکھتے رہے کہ ویٹرز وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں تو لیٹ سے میں نے سپروائزر رکھا ایک سپروائزر رکھا اور میں نے جب سپروائزر رکھا نا تو سپروائزر نے بولا بھئی میری تنخواہ جو ہوگی نا وہ چالیس ہزار روپے ہوگی پر مند میری تنخواہ جو ہوگی نا وہ ہوگی چالیس ہزار روپے پر مند اور آپ ویٹرز رکھو میں ویٹرز کیسے کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں نہیں اس چیز کو دیکھوں گا تو میں نے ریسٹورنٹ سٹارٹ کیا میں نے کچھ ویٹرز رکھے ٹھیک ہے جی شروع میں ایک بھی ویٹر نہیں تھا شروع میں ایک بھی ویٹر نہیں تھا کیا سپروائزر مجھ سے پیسے لے گا کیا سپروائزر مجھ سے پیسے لے گا بلکل وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں تو ویٹرز کو سپروائز کرنے کے لیے ہوں میں نے آپ سے بات کی ہے میں آپ سے چالیس ہزار روپے لوں گا ایک مہینے کے تو وہ تو آپ مجھے دیں پھر میں نے ایک ویٹر رکھ لیا اس سے مولا ٹھیک ہے میں یہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں یہ دیکھ رہا ہوں تو اس نے چالیس ہزار روپے لیے کچھ عرصے بعد میرے ریسٹرن اور گروہ میں نے دو ویٹرز رکھی ہے اس سے مولا ٹھیک ہے میں نے آپ سے بات کری بھی ہے میں ویٹرز کو دیکھوں گا وہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں میں ان دونوں ویٹرز کو دیکھوں گا یہ کام کر رہے ہیں صحیح یا نہیں میں چالیس ہزار روپے تنخواہ لیتا ہوں پھر تین ویٹرز ہو گئے اس سے مولا ٹھیک ہے میں یہ دیکھتا رہوں گا کہ یہ تینوں ویٹرز صحیح کام کر رہے ہیں نہیں اور میری تنخواہ چالیس ہزار روپے اور میں ان تینوں کا کام دیکھتا رہا ہوں پھر میں نے ایک اور ویٹر رکھا اب اس نے بولا اب اس نے بولا بھائی میری ایک capacity ریچ ہو گئی ہے ظاہر ہے میں ویٹرز کا کام دیکھنے کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہوں اور ویٹرز صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک ویٹر دو ویٹر یا تین ویٹر تک تو ٹھیک تھا میں نے دیکھ لیا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں البتہ اب چار ویٹرز ہو گئے لہٰذا اب یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے آپ برائے مہربانی ایک اور سپروائزر میرے ساتھ رکھو تاکہ ہم دونوں مل کر ان لوگوں کا کام دیکھیں تو اب میرے سپروائزر کا خرچہ چالیس ہزار سے ڈائریکٹلی اسی ہزار پر چلا گیا میرے سپروائزر کا خرچہ ڈائریکٹلی چالیس ہزار سے اسی ہزار پر چلا گیا اب چار ویٹرز پانچ ویٹرز چھے ویٹرز تک یہ خرچہ اسی ہزار روپے رہا اسی ہزار روپے رہا اسی ہزار روپے رہا کیونکہ میرے پاس دو سپروائزرز تھے ایک سپروائزر کی تنخواہ ایزیم کر رہا ہوں کہ چالیس ہزار روپے پھر سات ویٹرز ہو گئے تو ان دونوں نے مجھے بولا کہ اب آپ ایک اور سپروائزر رکھیں وہ ایک اور سپروائزر رکھا تو میرا خرچہ جو ہے وہ اسی سے ایک ایک لاکھ بیس ہزار پر چلا گیا اب تین سپروائزرز ہیں آٹھ ویٹرز بھی تو بھی ایک لاکھ بیس ہزار کا خرچہ ہے اور نو ویٹرز ہو گئے تو بھی میرے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے جی تو ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جب تک میرے ریسٹورنٹ میں زیرو ون ٹو یا تھری ویٹرز تھے میرا خرچہ چالیس ہزار روپے تھا جس طرح سے کوئی فکس کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی چار پانچ یا چھے ویٹرز ہو گئے تو خرچہ ڈبل ہو کر اسی ہزار پر چلا گیا اس کے بعد جیسے ہی سات آٹھ اور نو ویٹرز ہو گئے تو خرچہ بڑھ کر ایک لاکھ بیس ہزار پر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ میری ایک سٹیپ فکس کاؤسٹ ہے جو کہ زیرو ایک دو تین ویٹرز تک چالیس ہزار روپے ہے چالیس ہزار روپے ہے اس کے بعد اچانک سے جم کر کر چال لوگوں پر پانچ لوگوں پر چھے ویٹرز پر اسی ہزار ہو گئی اسی ہزار ہو گئی اسی ہزار ہو گئی اس کے بعد سات ویٹرز پر دوبارہ سے جم کر کر سات ویٹرز آٹھ ویٹرز نو ویٹرز پر دوبارہ سے جم کر کر اور ایک لاکھ اور دیس ہزار روپے ہو گئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاؤسٹ ہے سٹیپس میں انکریز ہو رہی ہے جس صرف سے سیڑھیاں ہوتی ہیں سیدھا زیرو ایک دو تین ویٹرز تک خرچہ چالیس ہزار پھر جمپ میں انکریز ہوا چار پانچ چھے ویٹرز پر خرچہ اسی ہزار پھر جمپ میں انکریز ہوا چھے سات آٹھ ویٹرز تک سات آٹھ نو ویٹرز تک وہ ایک لاکھ بیس ہزار تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سٹیپس کوس کیا ہوتی ہے سٹیپس کوسٹ ایک ایسی کوسٹ ہوتی ہے ریمین سیم فورا سرٹین ایکٹیویٹی ریول دین انکریزز دین اگینز ریمین سیم اینڈ سو آن تو امیر ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی ہم نے اپنا پہلا جو بیسک لیکچر کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا اس کو کور کرا آپ ہر چیز کو نوٹ کریں یہ والی پی ڈی ایف آپ کو چاہیے ہو آپ مجھے واتس اپ کر کر مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف بھی پروائیڈ کر دوں گا اور اسی طرح کے کچھ اور لیکچرز جو ہے اس سے آپ کی بیسک بنیادے کاؤسٹنگ کی بنا کر پھر ہم کسی چیپٹر پر بڑھیں گے یہاں پر جو چیزیں میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا اور جلدی سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کی اگر ڈیٹیل لیسنس آئی ہوں تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلے ویڈیو لیسنس میں مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تھینکیو سو مچ